موسیقی اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ساکیب الاسلام امریکی نائب صدر مایک پینس کا غیر اعلانیاں دورائے افغانستان پاکستان کے لیے ایک بار پھر صف بیغام جائزہ آج کے شو میں سال 2017 پاک افغان تعلقات کے لیے کیسا رہا امریکہ کی سلیکان ویلی کا لٹل انڈیا اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائلائٹس امریکی نائب صدر مایک پینس افغانستان کے غیر اعلانیاں دورے کے بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں نائب صدر نے بگرام ائر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب کیا لیکن اس موقع پر ایک بار پھر پاکستان کو انہوں نے سخت پیغام بھیجا مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یاکوب ہماری ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے ندیم اس دورے کی تفصیلات کیا ہیں اس غیر اعلانیاں دورے کا مقصد جو تھا وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں جو وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی تعریف کرنا ان کو سرانا اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہے لیکن اس دورے کے دوران جو نائب صدر تھے انہوں نے وہاں پر جو افغان صدر ہیں اشرف گانی اور اس کے علاوہ عبداللہ عبداللہ چیف ایکس دیکٹیف سے بھی ملاقات پی اس موقع پر جو فوجی کمانڈ کے آلہ افسر ہیں جان نکلسن اور امریکی سفیر بھی وہاں پر موجود تھے باگرام اے بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو افغانستان میں کہیں پر بھی دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اختیار دیا ہے جس کے مصبت نتائج برامت ہو رہے ہیں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے نائب صدر نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عرصے سے طالبان اور دہشتگردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا آ رہا ہے مگر اب پناہ دینے کے دن گزر گئے ہیں اور یہ کہ صدر ٹرمپ بھی پاکستان کو نوٹس دے چکے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرے مائیس پینس نے کہا ایک لمبے عرصے تک پاکستان طالبان اور دہشتگرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا آ رہا ہے اب وہ دن گزر گئے ہیں صدر ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس دے رکھا ہے میں صدر ٹرمپ کے الفاظ دھوراؤں گا کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا مگر پاکستان اگر جرائم پیش افراد اور دہشتگرد تنظیموں کی پشت پناہی جاری رکھتا ہے تو اسے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا نائب صدر کے اس بیان سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جب صدر ٹرمپ نے ساؤت ایجیا اور افغانستان کے لیے اپنی سٹریٹیجی کا اعلان کیا اور ابھی حال ہی میں جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی کا اعلان کیا تو اس میں بھی پاکستان پر زور دیا کہ وہ مبینہ طور پر جو دہشتگردوں کی پناہ ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کی سیکیورٹری خارجہ تیمینا جنجوہ نے جو سینٹ کی کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی آن فورن ریلیشنز ہے اس کو بریفنگ دیتے ہوئے ان بیانات کو یکسر مسترد کیا انہوں نے جو نائب صدر اور اس سے پہلے پینٹاگون کے جو بیانات تھے ان پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ جو پاکستان کے خدشات ہیں ان پر بھی توجہ دے ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹر ہل سے ندیم تینکیو فور دیز اپ ڈیٹس سال دو ہزار سترہ کی اختتام پر پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نویت کیسی ہے اس پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ایک ماہر سے لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور اغغانستان کے درمیان اس سال پیش آنے والے کچھ اہم واقعات پر رواس سال کے دوران پاکستان اور اغغانستان کے پیچیدہ تعلقات میں مزید جدت آئی اور دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے خلاف اپنی زمین کے استعمال کی اجازت دیے جانے کے الزامات آئیت کیے گئے افغان صدر نے پاکستان پر امن کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا جس دن سے میں نے اقتدار سنبھالا ہے میں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم نے تنازعات اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ سیہ فریقی چار فریقی اور حتیٰ کے کثیر فریقی مذاقرات بھی کیے ہیں لیکن زیادہ پیشرف نہیں ہوئی فروری میں پاکستان میں ایک صوفی مزار پر خودکش حملے اور پاکستان کی جانب سے اس کا الزام افغانستان میں موجود دہشتگردوں پر لگائے جانے کے بعد ترخم اور چمن کی سرحدیں مہینہ بھر بند رہی کوئٹہ کو کندہہار سے جوڑنے والی سرحد جو چمن کی سرحد سے گزرتی ہے سال میں کئی بار بند ہوئی اور افغان حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں پچاس فیصد تک کمی ہوئی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں بار لگانے کی کوشش بھی تنازع کی وجہ بنی اسے بار لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا سرحدی قلوں کو مکمل کیا جائے گا دسمبر دوہزار اٹھارہ تک بین الاقوامی سرحد کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جو ہماری نگرانی میں نہیں ہوگا پاکستان سرحدی بار کو سرحد کے آر پار اسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے جبکہ افغانستان اسے پاکستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے متنازع علاقے کو سرحد میں بدلنے کی کوشش کہتا ہے افغانستان نے پاکستان پر متعدد بار افغان طالبان کی پشت پناہی کا الزام لگایا جبکہ دونوں جانب سے سارا سال سرحد پر ہونے والی گولہ باری سے بہت سے شہری اور فوجی ہلاک ہوئے اگست میں امریکہ کی جنوبی ایشیای پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو افغانستان کی خراب ہوتی سیکیورٹی صورتحال کے لیے مرد الزام ٹھہرایا ہم نے پاکستان کو کئی عرب ڈالر دیئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے جن سے ہم نبردازمہ ہیں لیکن اس میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ تبدیلی فوراں آئے گی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو افغانستان میں قلیدی کردار ادا کرنے کی اپیل پر پاکستان سے سخت رد عمل سامنے آیا تب سے تینوں فریقین کے درمیان تعلقات میں کچھ تبدیل نہیں ہوا در پردہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کے حل کے لیے کوشش البتہ جاری ہیں آئشہ تنظیم کی ریپورٹ کے ساتھ امان اظہر اردو وی او اے پاکستان کے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ایک تلخ نوٹ پر یہ سال ختم ہو رہا ہے اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فور گلوبل پالسی کے کامران بخاری سے کامران ویوکم ٹو ویو ٹری سکسٹی سال کا اختتام ہو رہا ہے اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آخری دنوں میں بھی کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے بات کرتا رہے ہیں لیکن ایک طرف سلزامات آتے ہیں پھر تردید آتی ہے اور پاکستان اپنے خلچات کا بھی اظہار کرتا اور لگتا ہے ایسے دیسے کوئی کمیونکیشن گیپ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے کم از کم پبلک ارینہ میں کیوں نظر آ رہا ہے یہ کمیونکیشن گیپ دیکھیں جو سٹریٹیجک گول ہے وہ ایک ہی ہے دونوں جانب بلکہ تینوں جانب افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے اس میں دہشت گردی کا کلاکمہ اور امن کا قیام اور ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان کے اندر لیکن اس کو کیسے حصل کرنا ہے اس کے اوپر امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات ہیں زیادہ اختلافات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے ہیں امریکہ کے لیے یہ ایک شورٹ ٹرم گول ہے امریکہ اس جنگ کو جو امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل جنگ ہے اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے پاکستان کا جو رد عمل یہ ہے کہ ہم بھی یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ہمیں لینے کے دینے پڑ جائے ان کو خدشات ہیں حفظات ہے کہ امریکہ جو ہے ایک بار پھر اپنی جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر کے وہ یہاں سے چلا جائے گا اور پاکستان کو اوپر وہ سارا نازلہ گرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بات آکے رکی بھی اور اس سے آگے جانی رہی ہے تو کیا طریقہ ہو کہ یہ جو مفادات تو مشترک ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ مختلف فور ایس اب کا کیا اس کو ایک پیج پہ لانا ممکن ہے یا یہ حقیقت اب ایکسپٹ کی جائے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ تینوں ایک ہی پیج پہ ہوں گے ٹاکٹکس کے بارے میں بھی نہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اطراف کے جانب سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک پیج پہ آئیں گے کسی ٹائم پہ مستقبل میں اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے زیادہ اپنا اس میں وقت نہ لگے لیکن یہ ہے کہ جو سفر ہے جو ایک تو ادم احتماد کا جو صورتحال ہے اور جو موجودہ جو اختلافات ہیں وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے اور پہچیدہ ہے اس کے لیے بیک چینلز کی ضرورت ہے میڈیا سے ہٹ کے جو افیشل چینلز سے ہٹ کے جو گفتگو ہے کیونکہ افیشل چینلز میں جو ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک پرفارما ہوتی ہے اس میں جو ہے گہرائی میں بات نہیں ہوتی اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں you're talking past one another تو وہ والا جو سلسلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بیک چینلز میں خاموشی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اچھا کل اکوان متعدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی اپنی کوٹرلی رپورٹ پیش کی افغانستان کے بارے میں سیکیورٹی کاؤنسل کو اور اس میں پورا جو اس سال ہوتا رہا ہے خاص طور پر جو آخر کے چار مہینوں میں ہوا ہے اس کا احاطہ کیا گیا اور اس میں ایک باجے کہی گئی کہ افغانستان میں قیام ام کی جانب کوئی خاطرخواہ پیش رفت نہیں ہو سکی اس کے ذمہ داری کس پر آتی ہے میں سبت تمام سٹیک ہولڈرز پر آتی ہے امریکہ پر بھی آتی ہے پاکستان پر بھی آتی ہے ایران پر بھی آتی ہے افغانستان کے حکومت پر بھی آتی ہے یہ جو چار مجرس سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر تو آتی ہے پھر دیگر اور سیکنڈری سٹیک ہولڈرز بھی ہیں چائنہ ہے انڈیا ہے ٹرکی ہے سعودی عرب ہے دیگر اور خلیجی ممالک ہیں تو سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں روس ہے تو یہ ذمہ داری جو ہے بتدریج سب پر ہے لیکن سب کو ایک میز پہ لانا جو ہے بڑا مشکل ہے جبکہ جو پرائمری ایکٹرز ہیں پاکستان اور امریکہ اور افغانستان اگر وہ ہی نہیں مل بیٹھ کے بات چیت کر پارے تو دوسرے جو ہیں وہ مزید اس معاملے کو پیچیدہ کریں گے ایک میں مزید اسی ٹاپک پر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ سولہ سال سے یہ جنگ جاری ہے اس کے اوپر ایک ٹرلین ڈالر سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے اگر آج بھی اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان نیڈز ٹو ڈو مور پاکستان کی طرف سے اگر سخت تھوس اقدامات اٹھائے جائیں تو صورتحال بدل سکتی ہے تو یہ امریکہ کی سٹرائٹیجی اس کی ملٹری مائٹ اور اس کی جو فائنینشل پاور اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے دیکھیں امریکہ کی ملٹری مائٹ اور اس کی فائنینشل پاور کو اگزیجریٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر سوپر پاور کو ہم جو ایک ہالی ووڈ کے لینڈ سے دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ پھر جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ جیو پالٹکس میں سوپر پاور پہ بھی لاغو ہوتے ہیں اور چھوٹے ملک پہ بھی لاغو ہوتے ہیں امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی فائنینشلی یا ملٹریلی اس کو سالو کر سکے صرف اپنے رسورسز استعمال کر کے ٹھیک ایک اور ٹاپک جو ہمارے ویورز کے لیے بہت اہم ہے اور وہ یروشلم کا اشٹو ہے اور کل ہم نے دیکھا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئے قوام متحدہ میں جروشلم کے مطالق جو امریکہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ قرارداد سامنے آئی ایک سو اٹھائیس ملکوں نے امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی میں ایک نظر اپنے ویورز کو یہ دکھانا چاہوں گے کہ اس کے بعد نیکی ہیلی نے جو امریکی سفیر ہیں قوام متحدہ میں انہوں نے کیا کہا اور پھر اس کے بارے میں بھی ایک سوال ہم آپ سے کریں گے کامران ہم یہ دن تب تک یاد رکھیں گے جب ہمیں ایک بار پھر اقوام متحدہ کیلئے سب سے زیادہ فنڈز فرام کرنے کو کہا جائے گا اور تب بھی جب بہت سے ملک ہم سے مدد مانگنے آئیں گے جیسے وہ اکثر آئے ہیں کہ ہم انہیں مزید رقم دیں اور ان کے فائدے کیلئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں جی تو انہیں کی ہیلی نے کہا کہ یہ ملک اور یہ ادارہ قوام متحدہ ہم سے پیسے تو لیتے ہیں اور جب قرارداد کی بات آتی ہے تو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے جو ملک اور ادارے امریکہ سے پیسہ لیتے ہیں کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کی امریکہ کے جانب دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی پیسہ لے رہا ہے تو وہ امریکہ کی ہر بات اس کو ماننی چاہیے دیکھیں ملک جو ہوتے ہیں وہ ساورن ہوتے ہیں تمام نیشن سٹیٹ ساورن ہوتے ہیں ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ہم اس ریڈنگ ٹو مچ انٹو یہ جو ہے ریزولوشن اور پھر نکی ہیلی کا بیان اور پھر یہ جو ہے بیان پہ بیان آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک شو ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں کوئی اس میں وہ ٹھوس بات کوئی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ سب اٹمسفیرکس ہیں اب نکی ہیلی اور صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کیا کرے گی اگر ان کے خلاف ایک سوٹھائیس ملکوں نے ان کے جو فیصلے کو رد کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی لوگوں کا جو ہے وہ یو این کو پیسہ دینا بند کر دیں گے یا ایٹ دینا بند کر دیں گے میں نہیں سمجھتا ٹھیک بہت شکرا کامران بخارے آپ کے وقت کا اور انسائٹ کا تینکیو سو مچ اور پاکستان کے کچھ علاقوں سمیت دنیا بھر کے مختلف حصوں میں شرطی کی صدید لہر جاری ہے اور وہاں بھر باری بھی ہو رہی ہے اس کی کچھ تصویریں آپ ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر خبریں اور تجسیے بھی موجود ہیں اور پاکستان کے تاریخی ورثے کا ایک نادر نمونہ ہم آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چل کر اور اولاد کی مصروفیت کے باعث امریکہ میں تنہا محسوس کرنے والے بھارتی بزرگوں کی زندگی بہتر بنانے کی ایک منفرد کوشش بھی آپ کو دکھائیں گے دنیا کے مختلف فصوں سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے دوران کیا اہم خبریں اور واقعات دیکھنے کو ملے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے گزشتہ روز ایک فٹنس سینٹر کی آٹھ منزلہ امارت میں ہونے والی آتش زدگی کی جگہ کا دورہ کیا اور مرنے والوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے جن میں 20 خواتین ہیں موسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرائن سمیت دیگر یورپین ممالکوں غیر مستحکم کرنے کی کوشش کے باعت ان کے ملک کے روس کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق قائم نہیں رہ سکتے برطانوی وزیر خارجہ پورس جونسن کا دورہ پانچ پرسوں میں کسی برطانوی وزیر خارجہ کا روس کا پہلا دورہ ہے سپین کی حکومت کی جانب سے کٹالونیا کے خطے میں نئی انتظامیہ کے لیے کرائے جانے والے انتخابات میں الہت کی پسند جماعت واسے اکثریت سے کامیاب ہو گئی ہے کٹالونیا کے جلاوتن الہت کی پسند سابق لیڈر کالس پشجیموں کا کہنا ہے کہ وہ جلد ملک واپس لوٹیں گے تھائی لینڈ میں کرسمس کی مناسبت سے قدیم الیفنٹ پیلٹ سے تعلق رکھنے والے ہاتھیوں نے سانتہ کلاس کا روب دھار کے قریبی سکول کا دورہ کیا چار ہاتھیوں کے گروپ میں تین سال کا بچہ بھی تھا جس نے بچوں میں کھلونے اور تہائف بانٹے ہر سال بھارت سے بڑی تعداد میں لوگ امریکہ کی سیلیکون ویلی میں ٹیک کمپنیز کے ساتھ کام کرنے آتے ہیں ان میں سے کئی کوشش کر کے پھر اپنے والدین کو بھی امریکہ بلالے رہتے ہیں لیکن پھر ہوتا یہ کہ کام کاج کی مصروفیت میں ان کے لیے اکثر وقت نہیں نکال پاتے ایک نئے ملک میں بڑھاپا گزارنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اس کا احساس جب ایک بیٹے کو ہوا تو اس نے دوسرے بھارتے والدین کے لیے کیا کرنے کا فیصلہ کیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارت میں اکثر بڑے والدین اپنے بچوں کے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن امریکہ میں بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ان ریٹائمنٹ کمیونٹیز میں داخل ہو رہی ہے جو عمر اسیدہ لوگوں کی ضروریات کو متنظر رکھ کر بنائے گئے ہیں آج کل بچے اس قدر مصروف ہوتے ہیں سارا وقت کام میں اپنے بچوں کا خیال رکھنے میں تو ہم ان کی زندگیوں میں مخل نہیں ہونا چاہتے تو الگ رہنا بہتر ہے میرے خیال میں آشا راو رانے اپنے خاندان سے قریب ہونے کے لیے ہندوستان سے امریکہ آئی ہیں وہ پریہ لیونگ کمیونٹی میں رہتی ہیں جسے ارون پال نے قائم کیا ہے تارقین وطن والدین کا بیٹا ہونے کے ناتے مجھے حساس ہے کہ تارقین وطن کی ضروریات مختلف ہیں میں نے یہ اپنے والدین کا سوچ کر شروع کیا ارون پال ایک ریال سٹیٹ ڈیویلپر ہے انہوں نے اس ادارے کو یوگا مراقبہ وغیرہ جیسے مشترکہ مشاغل رکھنے والوں کے لیے بنایا امہ جندل جیسے رہائشوں کے مطابق پریہ نے انہیں ایک نئی جگہ پر خود مختاری کی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے میری بیٹی کام پر چلی جاتی ہے سب کام پر ہوتے ہیں تو میں گھر پر اکیلی بیٹھی ہوتی تھی یہاں کم از کم ہم بصروف ہیں وہ پرانا نظام ایک مختلف وقت کا تھا جب عورتیں گھروں پر رہ کر اکثر معاشروں میں اپنے شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھتی تھی اب عالمی سطح پر معاشرے میں عورتوں کا رول بدل گیا ہے یہ کمیونٹی لونگ ہے ہم ہر وقت ساتھ رہتے ہیں کبھی چائے کبھی ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں ساتھ واک کرتے ہیں یہاں کوئی اکیلہ نہیں یہاں اندر آتے ہی ہمیں لگا جیسے ہم انڈیا میں کسی کمیونٹی میں آ گئے ہوں بیلڈنگ کا رنگ تک ایسا ہی ہے جیسے وہاں امارتوں کا ہوتا ہے روزانہ کی میل جول کے علاوہ یہاں رہنے والوں کو ہندوستان کے تہوار منانے کا بھی موقع ملتا ہے جیسے دیوالی آپ کی تمام تہوار اور رسومات تو آپ کو یہ سب دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں یہاں کے رہائشوں کے مطابق وہ یہاں دونوں دنیاوں کے مزے لوٹ رہے ہیں کمیونٹی میں ساتھ دینے والے اپنے جیسے دوست اور یہاں سے باہر ان کے بچے اور پوتے پوتی جینا میچیل کے ساتھ سبا شاہ خان اردو پیو اے بہت ڈیفکل ڈیسیزن ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ اپنے ماں باپ کو وہاں اس ملک میں رہنے دیں جہاں ان کا سوشل نیٹ پرک ہے یا جہاں ان کو اپنے پاس لے آئیں اچھا تو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ اپنے پاس ہوں لیکن پھر چیلنجز ہی بہت سے ہوتے ہیں بٹ انٹرسنگ تینگ ہے جو ہم نے دیکھی بھی کہ لوگ اس کا حل بھی نکال رہے ہیں اور اس حل کو دلکم کر رہے ہیں امید ہے پاکستانی کمیونٹی میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے سٹیپس لیں گے یہاں پہ اس طرح کے پروگرامز بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اپنے شو میں اور پاکستان کے بات کیے تو ایک انٹرسٹنگ سٹیوری آج ہمارے پاس وہاں سے بھی ہے سندھ کی پانچ ہزار برس قدیم تہذیب مہنچو دڑوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے اس کے آثار دریافت کیے تھے شورا افاق برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے بلکل سارا اور اس وقت انہوں نے جو گاڑی استعمال کی تھی وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے لیکن بہت برے حال میں ہے اب اس کی بحالی کا کام کیا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے جانتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں ٹوٹی پھوٹی خستہا زنگالو دکھنے میں کبار مگر یہ کار ہے پاکستان کا قدیم ورثہ جی ہاں یہ وہ نایاب کار ہے جس میں کراچی سے سوار ہو کر برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے لڑکانہ میں موینجو دڑو کی صورت میں پانچ ہزار سال قدیم عظیم تہذیب کے آثار دریافت کر کے سن کو ایک منفرد پہچان دی وہ جاتے ہوئے اپنی فورٹ کو بطور نشانی چھوڑ گئے تھے حکومت سن نے سر جان مارشل کی خدمات پر اس فورٹ کو قدیم ورثہ قرار دیا مگر کئی سالوں سے موینجو دڑو کے اجائب خانے میں رہنے کے باوجود اس کی دیکھ بھال پر توجہ نہیں دی گئی تہم اب حکومت سن نے اس کار کو اصل شکل ملانے کا کام کلاسیکل کاروں کے دلدادہ محسن اکرام کو سونپا ہے محسن اکرام کا کہنا ہے کہ یہ 1917 موڈل کی فورٹ ہے جو اپنے دور کی نہایت مشہور کار تھی ان کی کوشش ہے کہ اصل پرزاجات درامت کر کے ہی اسے تیار کیا جائے اور وہ اس سلسلے میں امریکہ کی موٹرساس کمپنی سے رابطے میں ہیں میک پارٹس ہے امریکہ میں ایو ایس اے میں ان کے پاس کافی پارٹس فورٹ موڈل ٹی کے وہ ری پروڈیوس کر رہے ہیں تو لائٹس ہو گئی گریل ہو گئی کافی کچھ شیٹ میٹل بھی جو جو ہم کو چاہیے ہر چیز جو بچ سکتی ہے جو پریزارو ہو سکتی ہے وہی پریزارو کی جائے گی چاہے وہ برینڈ ڈیو کنڈیشن میں نہ آ سکے اور باقی تو بہرحال پیڈمنٹ سب نیا ہوگا پوری ریسٹور ہوگی جیس قائد عظم محمد علی جنہ کی ہمشیرہ فاطمہ جنہ کی انیس سو پشپن موڈل کی کیڈلک کار کو بھی اصل حالت میں واپس لانے کا کام محسن اکرام کر رہے ہیں یہ کار بڑا عرصہ یہ پہلے تھی مہاتا پیلس میں اور جب مہاتا پیلس ریسٹور ہو رہا تھا تو یہ گاڑی باہر نکال کے کھڑی کر دی گئی تھی اس سے ستیناس کر دیا گیا تھا ٹائم اس کے اندر سال لگیا تقریبا اور پارٹس کا اس میں اگین کوشش یہ تھی کہ جتنے اس کے اپنے پارٹس پریزارو ہو سکیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ محترمہ فاطمہ جنہ کی گاڑی کھڑی ہے محسن اکرام پر عظم ہیں کہ وہ ایک سال میں سر جان مارشل کی فوٹ کو بھی دوبارہ محفوظ بنا لیں گے جو ان کے لیے ایک بڑا کار نامہ ہوگا امریکی شہر لاس ویگس تفریق کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے وہاں سلین ڈیون اور جنیفر لوپس جیسے بڑے بڑے سٹارز بھی سیاہوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اب ان میں ایک اور بہت بڑا نام شامل ہو گیا ہے اور وہ کون ہے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائلائٹس میں دنیا بھر کے سیاہوں میں مقبول امریکی شہر لاس ویگس میں آ رہی ہے ایک اور اٹریکشن اور وہ ہے لیڈی گاگا گاگا نے ایم جی ایم پارک تھیرر میں کونسٹس کا کانٹریک سائن کیا ہے اگلے دو سال گاگا وہاں چوہتر شوز کریں گی اور ہر شوکے ان کو ملیں گے دس لاک ڈالر لاس ویگس پہ پر فارم کرنا گاگا کا خواب تھا لگتا ہے شیز ہیت دے چیکپوٹ اوشنز 11,12,13 کے بعد پروڈیوسر جارج کلونی اور سٹیون سوڈر برگ لا رہے ہیں اوشنز 8 اس میں جارج کلونی نہیں نظر آئیں گے بلکہ فلم کی ہے all female cast جی ہاں فلم کا پہلا ٹویلر ریلیز ہو گیا ہے اور سینڈرہ بولک کیٹ بلانشیڈ ریانا کی ٹیم کافی پرامسنگ لگ رہی ہے اوشنز کی یہ پیشکش ریلیز ہوگی اگلے سال جون میں کرسمس میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں and all I want for Christmas is you یہ صرف میری نہیں کرونوں لوگوں کی زبان پر ہے مرائیہ کیارے کا یہ کلاسک کرسمس سانگ صرف اس ماہ یوٹیوب پر 10 کروڑ بار پلے کیا چاہ چکا ہے 1994 سے یہ گیت ہر سال کرسمس پر مقبولیت کی نئی اوچائیوں کو چھوٹا ہے press کی ازادی جمہوریت اور سیاسی میسائل glamorous topics تو نہیں لیکن دھماکے دار مک ضرور ہیں اور یہی تھیم ہے ہالیوڈ کے میگا دیریکٹر سٹیون سپیلور کی نئی فلم The Post کا The Post کہانی ہے مشہور امریکی اکبار واشنگٹن پوست اور حکومت کے درمیان 1971 میں ہونے والی ایک کش مکش کی فلم میں میرل سریپ نظر آئیں گی واشنگٹن پوست کی پبلشر کے کردار میں اور ایڈیٹر بنیں گے ٹوم ہینکس انٹینز دراما کے فین اس ون اس پر یو شوچی جین اردو یہ تھا آج کا ویو سری سکسٹری آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیش پر سارا زمان ساکر بلیسلام کو اجازت دیجئے اب پیر کو آپ کو ملیں گے خدا حافظ موسیقی دیگر ٹوم مومو کهز موسیقی پر این ڈیو انتین ویو نش الموم ق میوو تو لی� آج نزو ام شد dét موسیقی